نمشہ دوستو سواگے تھا آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چلن میں دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے ایک اور پھر سے شری گنیش بائیو ٹیک لیمٹیڈ دیکھیں ہے پہنی سٹوک ہے بھٹ آج ہم کمپنی کی قوارٹلی پرفارمنس کے ریکارڈنگوش انفرمیشن اس کو ڈسکس کریں گے کیونکہ دیکھیں اس سمیں میکسیمم کمپنیز نے اپنے قوارٹلی ریزرٹس ناؤنس کر دی ہیں سبھی کمپنیز کے ریزرٹس ناؤنس ہو چکے ہیں دیکھنے کو مل جائے گا تو اسی کو ڈسکس کریں گے کی ریزرٹس کیسا ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ چینجز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یا پھر نہیں تو اسی چیز کو ڈسکس کریں گے سب سے بہلے اگر میں تھوڑا سا نظر ڈالتا ہوں کمپنی کی پرفارمنس کے اوپر تو پچھلے لاسٹ ون منت میں کچھ زیادہ چینجز دیکھنے کو نہیں ملے تو دیکھیں یہاں پہ کہیں نہ کہیں چانسیز ہیں کی سٹوک میں آپ کو بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ پچھلے کچھ ٹائم سے لگا تھا سٹوک انسولیڈیٹیڈ ریٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور سیکنڈ لی یہاں پہ کمپنی کے کوارٹلی ریزرٹس بھی یہاں بلکل سر کے اوپر ہیں تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کوارٹلی ریزرٹس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ کچھ نہ کچھ چینجز اس میں دیکھنے کو مل جائے باقی رہی بات کمپنی کی پرفورمنس کی تو دیکھیں کہ کمپنی اچھا پرفورم کرے گی then definitely جسٹوک آپ کو جو ہے اس سے بھی زیادہ اچھ ریٹنز دے سکتا ہے چلی ایک نظر ڈالیتے ہیں کمپنی کی پرفورمنس کے اوپر تو سب سے پہلے اگر میں کمپنی کا کوارٹلی وائز روینیو جنریٹشن کتنا ہے وہ چیک کرتا ہوں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو کمپنی نے پچھلے کچھ کوارٹلز میں روینیو جنریٹ کیا اگر آپ اس کی بات کریں تو وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا تو یہ آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس کمپنی کا روینیو ہے اس میں آپ کو پچھلے کچھ کوارٹلز سے لگاتا گراوٹ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ قوارٹرز میں کمپنی کے روینیو میں آپ کو لگاتا گراؤٹ ہے یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے تو وہی چیز ہے کمپنی کو اپنا روینیو کور کرنا ہوگا ہے اس بیلے جو کمپنی نے پچھلے کچھ قوارٹرز میں پروفیٹ جنریٹ نہیں کیا ہے تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا جرے چیز کمپنی چینج کرتی ہے then definitely یہاں سے سٹوک میں آپ کو گروہ دیکھنے کو مل سکتی ہے باگی دیکھئے پنی سٹوک ہے اوپر سے کمپنی کی میکسیمم ہالڈنگ بھی پبلی کے پاس ہے یعنی 100% پسنٹ مقابی کے پاس ہے تو وہی چیز ہے کو اس کو منپلیٹ کرنا کافی کسی جیسے اس کو کوئی بھی بڑا انویسٹر کافی ایزیلی منپلیٹ کر سکتا ہے تو وہی چیز ہے کہ آپ اگر یہاں پہ ایک مائنر انویسٹمنٹ دیکھیں میں آپ کو ایسا نہیں کہوں گا کہ آپ اس میں اچھی کارسی انویسٹمنٹ کریں جانے کہ اپنے رسک مینیجمنٹ کے کوڈنگ اگر آپ کچھ پرسنٹ کا ماؤٹ لگانا چاہیں تو آپ یہاں پہ ایسے گیمبلنگ کے طور پر لگا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھئے جو پینی سٹوکس ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ زیادہ چینجز آپ کو قوارٹری ریزارٹس کا ایمپیکٹ دیکھنے کو ملتا نہیں ہے بٹھا کچھ ویریابل چینجز ہو سکتے ہیں ساتھ ہی جاتھ ہو سکتے ہیں کہ یہاں پہ پھر سے اس کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے اور سٹوک میں آپ کو اچھ ریٹنس مل جائے تو یہاں پہ آپ جرور ایک منیو انویسٹمنٹ کے ساتھ جو ہاں گیمبلنگ کر سکتے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو اچھ ریٹنس دیکھنے کو مل جائیں بٹھ یہاں پہ اس چیز کی گرانٹی نہیں رہے گے کہ آپ کو ریٹنس ملیں گے یا پھر نہیں تو تھوٹا سا اس چیز کو دیان میں رکھتے ہوئے ہی انویسٹمنٹ کیجئے گا باقی ایک باق خود آپ کو دیجئے گا اگر پھر بھی کوئی بھی قیری آپ کی رہتی ہے دن آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سمجھو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا مد بولیے گا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی دنیا بات